ویلکم ٹو مائی یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن پار مور ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم عزوز سامین کرام ایک بھائی ہے محمد سلیم نامی انہوں نے ورسائی پر سوال پوچھا ہے کہ عدت میں نکاح کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ آیا ہے عمران خان اور ان کی زوجہ کے حوالے سے اس فیصلے کی شریح حصیت کیا ہے رہنمائی فرما دیں جزاک اللہ خیر تو یعنی یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے عدت میں نکاح کے حوالے سے تو اس کی شریح حصیت کیا ہے یعنی شریح کی نظر میں یہ فیصلہ درست ہوا ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں تو یہ بہت اچھا سوال اس بھائی نے پوچھا ہے میں انشاءاللہ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے تمام پہلوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا آپ پوری ویڈیو دھکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے لیکن اس سے پہلے ایک حدیث شریف سنیں پھر میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بہن کرتا ہوں نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت علیہ السلام فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے دو قسم کی جہنم میں جائیں گے اور ایک قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے جو جنت میں جائیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو شریف اصولوں کو جانتے ہوں اور حق کی پہشان بھی رکھتے ہوں فیصلہ کرنے کی اہمیت بھی جانتے ہوں فیصلہ کرنا بھی جانتے ہوں فیصلے کے اصول و زوابط اور اس کے قوانین کو جانتے ہوں اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ حق کا فیصلہ کرنے والے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے فیصلہ کرنے والے کو جا جکو کاضی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور دوسرے وہ جو دو لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے فیصلہ کرنے والے ان میں سے ایک وہ ہے وہ بندہ جو فیصلہ کرنا جانتا ہو اور حق کی پہچان بھی رکھتا ہو اور اصول و ضوابط بھی جانتا ہو لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے کسی کا پریشر میں آ کر یا کسی دنیاوی مفاد کی خاطر وہ غلط فیصلہ دیتا ہے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا فیصلہ کرنے والا جہنم میں جائے گا اور تیسرا وہ شخص ہے جو شریعت بھی نہ جانتا ہو فیصلہ کرنے کی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو نہ فیصلہ کرنے کے قوانین اور ضوابط کو جانتا ہو نہ وہ حق کی پہچان رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ حق پر بھی فیصلہ کر دے درست فیصلہ بھی کر دے تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ اس کا منصب بھی نہیں ہے وگر وہ سو فیصلے کرے گا تو نوے تو وہ غلط کر دے گا تو ایسا شخص اس کی اہلیت ہی نہیں ہے تو فرمایا ایسا اگر بندہ حق پر بھی فیصلہ کر دے تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ جو بھی بندہ اس منصب پر ہو اسے اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے کہ میں اس منصب پر بیٹا ہوں تو اس منصب کے میرے اوپر کچھ حقوق ہیں اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو کبھی بھی اس منصب پر بیٹھ کر غلط فیصلہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے ورنہ قیامت کے دن ڈاڈا پچتاوا ہوگا اگر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی پریشر تھا یا کوئی دنیایوں انفات کی خاطر بھی کچھ لوگ ایسے کر دیتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں جی میں برداش نہیں کر سکا پریشر کو تو پھئی ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ غلط فیصلہ نہ کریں وہ اس منصب کوئی چھوڑ دیں ان کا جو اللہ تعالی نے روزی روٹی ان کے مقدر میں نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو مل کے رہے گی جو ان کا اللہ تعالی نے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل کے رہے گا کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہوا ہے لیکن اس منصب پر بیٹھ کر غلط فیصلہ نہ کریں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اب آئیں اس فیصلے کی طرف کہ یہ فیصلہ شریع اس کی حیثیت کیا ہے یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں تو یاد رکھیں یہ فیصلہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور دوسری طرف پاکستان کا جو قانون ہے اس کے بھی خلاف ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ اس کے فیصلے کے بھی یہ فیصلہ خلاف ہے اس فیصلے کو غلط میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ یہ فیصلہ باطل ہے غلط ہے اور اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں یہ شریع کے خلاف ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے یاد رکھیں کوئی بھی خامد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کہیں ریجسٹرڈ ہو یا کسی سٹام پیپر پر لکھی ہوئی دے یا کسی پیپر پر لکھ کر دے یہ ضروری نہیں ہے اب زبان سے کہہ دیا کہ طلاق تو پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے چاہے وہ کہیں لکھی ہو یا نہ ہو زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے لکھا ہوا ہونا اس کی شریع طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے اب یہ مسئلہ جو ہے اس میں میں نے تھوڑی سی سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ اپریل کے مہینے میں زبانی طور پر وہ امران خان کی جو زوجہ ہے ان کا جو صاحب کا شوہر ہے انہوں نے اپریل کے مہینے میں اپنی زوجہ کو زبانی طور پر طلاق دے دی لیکن نومبر کے مہینے میں جا کر انہوں نے پھر لکھ کر بیجا اور عدالت دن جو فیصلہ دیا ہے وہ لکھی ہوئی تحریر کے مطابق دیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب شریعت تو اس چیز کو مانتی نہیں شریعت تو اسی دن کا وہ مانے گی جس دن خان نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جا تجھے طلاق ہے ٹھیک ہے نا اسی دن طلاق واقع ہو گئی اور اسی دن سے پھر وہ اس کی وہ عدد کے معاملات شروع ہوں گئے تو لکھا ہوا ہونا یہ ضروری نہیں ہے شریعت کی نظر میں جس دن زبان سے کہہ دیا کہ طلاق ہے اسی دن طلاق واقع ہو گئی اب جس دن طلاق واقع ہو گئی تو اس کے فورم بات عدد شروع ہو جاتی ہے اب کسی بھی طلاقی آفتہ عورت کی عدد کتنی ہوتی ہے اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے تو یاد رکھیں طلاقی آفتہ عورت کی جو عدد ہے نا بیواقی تو ہے چار مہینے دس دن جس کا خان فوت ہو جائے لیکن جس بیوی کو وہ جس عورت کو خان طلاق دے دے اس کی عدد ہے تین منسز تین حیض اور اس چیز کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی سورہ بکرہ میں بیان فرمایا ہے یعنی تین منسز جب عورت کو ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہ اس کی عدد مکمل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہی اس کی عدد ہے اب تین منسز کتنی دیر میں پورے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوے دن میں پورے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں تین منسز نوے دن میں پورا ہونا یہ ضروری نہیں ہے یہ نوے دن سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں بلکہ یہ دو ماہ سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے بھی کام عرصے میں یہ تین منسز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ عرضہ جو ہے نا ہر عورت کو ایک ہی طرح نہیں ہوتا کسی کو مہینے بعد یہ عرضہ لاحق ہوتا ہے کسی کو ستائیس دن بعد کسی کو پندرہ دن بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کو اس سے پہلے بھی یہ عرضہ لاحق ہو سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ تین ماہ نوے دن کے بعد یہ منسز کی عدد پوری ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پر جب یہ منسز ہو جاتے ہیں تو یہ کتنے دن رہتے ہیں کتنے دن رہتے ہیں تو یہ بھی سب عورتوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا معاملہ یہ مختلف کیفیت ہوتی ہے کسی کی تین دن منسز رہتے ہیں حیز رہتا ہے کسی کے وہ چار دن پانچ دن تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ نوے دن کا جو معاملہ نہیں غلط ہے کم سے کم جو دن ہے نا انتالیس دن تین اور نو انتالیس کا جو ہنسہ ہے نا یہ انتالیس دن میں کم از کم کسی عورت کے یہ منسز کی جو کیفیت تین منسز یہ پورے ہو سکتے ہیں انتالیس دن میں اور یہ فیصلہ ہماری سفریم کورٹ میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی عورت انتا طلاق کے بعد انتالیس دن کے بعد دعویٰ کرے کہ میری وہ منسز تین پورے ہو گیا عدد پوری ہو گئی ہے تو حدالت پھر اس عورت کی بات کو مانے گی اور اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور مانا بھی کیوں نہ جائے عورت کا آپ جانتے ہیں وہ عورت کا ذاتی مسئلہ ہے اب میں کسی عورت کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں کسی منسز تین بار ہوئے ہیں یا نہیں وہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے وہ ہی بتا سکتی ہے اور ایک خفیہ معاملہ ہے وہ اس کا اپنا ذاتی پردے کا معاملہ ہے میں اس پر کیسے خبر رکھ سکتا ہوں تو اس لیے اسلام نے بھی اور قانون پاکستان کے قانون نے بھی عورت کو اس حوالے سے وہ معتبر رکھا ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے گا جب ہم اس ذاویے سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ ہمیں غلط نظر آتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے شریعت کی نظر میں اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوسری بڑی وجہ اس فیصلے کی باطل ہونے کی غلط ہونے کی یہ بھی ہے اور اسلام کے مخالف ہونے کی یہ بھی ہے کہ جن گواہوں کی گواہی پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے وہ گواہ فاسق ہیں اور فاسق کی گواہی اسلام کے اندر قبول نہیں کی جاتی اب گواہ کیسے فاسق ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ آپ ان گواہوں کے بارے میں تھوڑی سی وہ پیچھے سرچ کر کے دیکھیں جو مولان خان کی بیوی کا جو صاحب کا شوہر ہے اس کے پہلے بیانیں حلفی موجود ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس نے یہ بیان دیئے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہوا ہے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے اس میں کوئی دونمبری نہیں ہے اور نہ یہ عدد کے دوران نکاح ہوا ہے عدد مکمل ہوئی ہے پھر اس کے بعد نکاح ہوا ہے اس کے بیانیں حلفی موجود ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی طرح وہ جو جس مولانا صاحب نے وہ نکاح پھڑایا تھا ان کا بھی پہلے بیان وجود ہے کہ عدد پوری ہو چکی ہے تو بعد میں پھر ان دونوں کے بیانات بدلیں ٹھیک ہے بعد میں ان دونوں کے بیانات پہلے یہ چھ سال تک یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا خان صاحب کی وہ زوجہ رہی خاور منیکہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی پریشانی نہیں تھی وہ چھ سال پتہ نہیں قومے میں چلے گئے تھے یا کیا مسئلہ تھا لیکن ہے ٹھیک تھا اب سب جانتے ہیں خبروں میں وہ رہے سب کے سامنے لیکن چھ سال کے بعد وہ کہیں سے یک دم نظر آئے اور انہوں نے کہا جی ہو 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 مجھے تو اب سمجھ آئی ہے وہ تو عدد کے دورانے کا ہوا ہے تو یہ بیانات میں تضاد ہے وہ پہلے بیالے حرفیدی ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے کہ جی ہے غلط ہے تو یہ فاسق ہے معاملہ اس کا یہ جھوٹا ہے یہ کناہ گار بند ہے اور اس کا یہ فیصلہ شریعت کی نظر میں نہیں مانا جائے گا اسی طرح وہ مولوی صاحب اب ان کی کونسی بات کو مانا جائے پہلے والی یا دوسری والی تو ان دونوں کا معاملہ اگر دیکھا جائے جن گواہوں کی وہ گواہی پر فیصلہ دیا گیا وہ گواہی جھوٹے ہیں تو کسی جھوٹے کی گواہی پر وہ آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر بھی فیصلہ غلط ہے تیسے نمبر پر اگر دیکھا جائے اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے خاور منیکہ کی بات کو جو ان کا سابقہ شوہر ہے کہ میں نے وہ لکھ کر جب طلاق بیجی ہے تو اس دن میں نے طلاق دیئے تو اگر اس دن سے دیکھا جائے نا تو اس کے بعد جب نکاح ہوا ہے تو اس میں بھی اٹھالیس دن کا فاصلہ ہے یعنی طلاق لکھ کر جس دن بیجی ہے اس دن سے لے کر نکاح آگے ہونے تک جو درمیانی دن ہیں وہ اٹھالیس دن بنتے ہیں تو وہ تو پاکستان کا قانون موجود ہے سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس پر فیصلے ہوتے ہیں یہ قانون چل رہے موجود ہے وہ قانون ہے جی انتالیس دن اگر کوئی عورت انتالیس دن کے بعد کہے کہ میرے منسز مکمل ہو چکے ہیں تین حیض مکمل ہے تو اس کی بات کو مانا جائے گا تو اس حوالے سے بھی یہ فیصلہ اس فیصلے کو اگر سامنے رکھیں تو پھر بھی یہ غلط ہے تو یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا اس لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ فیصلہ جو ہے یہ شریع لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے قانونی لحاظ سے یہ غلط فیصلہ ہے اس فیصلے کو واپس لیا جانا چاہیے اور جن کے متعلق یعنی مران خان اور زوجہ کے متعلق جو فیصلہ دیا گیا ہے تو اس فیصلے سے ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور میں ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا اپنی تمام جو سیاسی پارٹی ہیں پاکستان کی ان سے میں ہاتھ جوڑ کر ارز کروں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے نا یہ معاملات چلتے ہیں اسی طرح لیکن اختلاف میں اس قدر نیک گرنا چاہیے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا جائے اور پھر اختلاف میں اس قدر آگے بڑھ جانا کہ قرآن و حدیث سے ٹکرایا جائے اور قرآن و حدیث کو مزاق بنایا جائے یاد رکھیں اختلاف میں اس قدر بڑھ جانا کہ قرآن و حدیث کو مزاق بنا لیا جائے یہ سب سے سب سے وہ بڑا گھٹیا پانے اس سے بچنا چاہیے ورنہ کل قیامت کے دن ڈاڑا پچتاوہ ہوگا اور پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس لیے اللہ سے ڈریں اور ان معاملات کو اپنے اختلافات کی بھی نہ چڑھائیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے امید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق تابع آمین بجائے